وہ لوگ وہ نیتا کہاں تھے آج ان کو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کیوں نہیں وہ بولے آج کیوں وہ چپے ہیں جب جن کو بولا جاتا تھا کہ یہ خالستانی ہے یہ ملیٹینٹ ہیں ان کو فنڈنگ بار سے آ رہی ہے وہ لگاتار ایک میسیج ایک کمیونٹی کو بدنام کرنے کی لگاتار کچھ چینلوں نے وہ لگاتار نیو چلائی کچھ لیڈروں نے وہ سپیچے تک دی ڈیبیٹ تک وہ بیٹھے ٹی وی کے اوپر یہ اتنی بڑی بات وہ رہے آج وہ کہاں ہیں چند لیڈر ہیں سارے نہیں چند لیڈر جنہوں نے اس میسیج کو اتنا ہائی لیٹ کر دیا ایک کمیونٹی کو اتنا بدنام کر دیا آج ان کے موں پہ ایک سب سے بڑی شرم کی بات ہے یہ سب سے بڑی شرم کی بات ہے کہ آج بل باپس ہے اگر اس بل میں باپس ہوئے ہیں مودی جی کو پتہ لگا کہ یہ بل گلت ہے تو باپس ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جے کے جنرل اور میں ہوں مہندر جیت سنگھ کسانوں کے لیے آج سب سے بڑا دن جشن کا دن مگر وہیں جس طرح سے سات سو سے ادھگ کسانوں نے اپنی جان گوائی ہے مگر ان کا بلیدان جو ہے وہ ضائع نہیں گیا ہے کہ آج ان کسانوں کے بلیدان کے چلتے باقی کسان جو ہیں آنے والے سمیں میں اپنی مانگوں کے ساتھ جییں گے اور کہیں نہ کہیں آج کے اندر سرکار نے جس طرح سے توفہ دیتے ہوئے تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے کی بات کی ہے تو کہیں نہ کہیں کسانوں کی جیت مانا جائے گا اسے وہیں ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویز شیطل سنگھ جی موجود ہے شیطل سنگھ جی آج تینوں کانون واپس ہو گئے ہیں مگر کیا جو وہ ساڑے ساتھ سو سے ادھک لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے کیا ان کی جان واپس آ پائی گی سرسی کل سر دیکھیں سر پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کسان نہیں ہے وہ لوگ کہاں ہیں وہ لیڈر کہاں ہیں جو یہ میسیج دیتے تھے جو ٹیوڈ کرتے تھے وہ میڈیا کہاں جو بار بار یہی کہتی تھی وہ لوگ کہاں جو بار بار یہی کہتے تھے یہ کسان نہیں ہے جو کسان نہیں ہے جو بل نہیں ہونے چاہیے جو بل نہیں ہونے چاہیے کتنا کچھ لوگوں نے بولا کتنا ہی میڈیا میں بولا گیا اور ایک سال سے لگا تار یہی سنتے ہم آئے ہیں یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ جو بیان باجیاں لگا تار یہ کرتے آ رہے تھے ٹی وی کے اوپر نیوز کے اوپر ٹیوڈ کیا جاتا تھا شپیشری چیز کے لیے وہ میڈیا وہ لوگ وہ نیتا کہاں تھے آج ان کو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کیوں نہیں وہ بولے آج کیوں وہ چپے ہیں جب جن کو بولا جاتا تھا کہ یہ خالستانی ہے یہ میلیٹینٹ ہیں ان کو فنڈنگ بار سے آ رہی ہے وہ لگا تار ایک میسیج ایک کمیونٹی کو بدنام کرنے کی لگا تار کچھ چینلوں نے وہ لگا تار نیوز چلائی کچھ لیڈروں نے وہ سپیچے تک دی ڈیبیٹ تک وہ بیٹھے ٹی وی کے اوپر یہ اتنی بڑی بات ہو رہے آج وہ کہاں ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو اس کے پرپو گھنڈا کو اتنا میڈیا میں جو وائلل کیا گیا گیا کمیونٹی کو بدنام کیا گیا کسانوں کو بدنام کیا آج وہ لوگ چپ ہیں اور دوسری بات سب سے بڑا میں پہلے سب سے پہلے میں پرنام کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ان شہید بھائیوں کو جو بجرک جو وہاں پہ ماتائیں بہنیں چھوٹ چھوٹے بچے ایک سال کے اندر اس سنگرش کے اندر جنہوں نے اپنی شہیدی دی اپنا بلیدان دیا کسانی کے لیے اپنے لیے بھی انہوں نے بلیدان دیا کسانی کے لیے لیکن ہم یہ لیڈر کچھ چند میڈیا والے یہ بات بھول چکے تھے نیچل میڈیا والے کہ یہ جو کسان لڑ رہے ہیں یہ اپنے لیے نہیں ہے ہمارے لیے بھی لڑ رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے بھی کسانوں نے لڑا ہے کیونکہ کسان اند داتا ہے اگر کسان ہے تو ہم اند کھائیں گے لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو ڈبیٹ میں بیٹھتے تھے اس ٹائم ہم نیچل ٹی وی میں دیکھتے تھے ساری دنیا دیکھتی تھی کہ وہ کچھ ایسا کہتے تھے یہ کسان نہیں ہے یہ ایسے ہی بیٹھے ہیں ہم پیسے دے کے انکریتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ پیسے دے کے انکریتے ہیں ہم بھی پیسے دیتے ہیں لیکن پیدا کون کرتا ہے کسان جو گھنس آتا ہے اور اس کے بعد بارش کا موسموں سردیاں کا موسم ہر شیشے مینے بعد فصل چینج ہوتی ہے اور منت کرتا ہے کسان دن رات اور میں موارک بات دیتا ہوں کسان بھائیوں کو جو لگاتار سنگش میں لڑے اور جو لوگ اس سیوہ میں جن لوگوں نے کسانوں کا ساتھ دیا لنگر کی سیوہ کا ساتھ دیا میڈیسن کی سیوہ کا ساتھ دیا جن لوگوں نے وہاں پہ دیان رکھا ان کو بھی آج موارک بات ہے اور موڈی جی کو بھی میں اور جو ہمارے پرائیم اسٹر ہیں موڈی جی ان کو بھی موارک ہے کہ انہوں نے آج گرپور کے دن بہت بڑا فیصلہ لیا اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یہ کالے قانون باپس ہوئے جو لوگ کہتے تھے ان کو یہ آج ایک میسیز ہے کہ موڈی جی نے ان نیتاؤں کو ان لیڈروں کو ان لوگوں کو جو جھوٹے پرپو گھنڈے کرتے تھے یہ ان کو آج ایک میسیز کیا کہ دوارہ ایسا کبھی نہ کوئی بولے گا کسی کوئی حق کے لیے لڑے کوئی اپنے حق کے لیے کھڑا ہوگا اس کے اوپر ایسی انگلی نہیں اٹھائی جائے گی یہ ایک میسیز موڈی جی نے دیا اور ان لیڈروں کو شرمانی چاہیے جنہوں نے جھوٹے ٹیوڈ ایک کمیونیٹی کو بدنام کیا تو کہیں نہ کہیں آپ یہ مان کے چلنا چاہیے کہ یہ ایک بل جو تھے یہ کیسان بیرودی تھے تب ہی یہ کی بل واپس ہوئے ہیں یہ آپ نے صحیح بولا سارا آپ نے یہ بات بلکل صحیح بولی یہ اگر برودی تھے تو موڈی جی نے آج باپس لیے نا آج باپس ہوگے بل جو لوگ کہتے تھے جو لگا تا ٹیوڈ کرتے تھے حد تار میڈیا کے اندر بولا جاتا تھا دن رات یہی میسیج آیا جاتا تھا پوری دنیا میں یہی میسیج کہ یہ کسان نہیں ہے جی کافی لیڈروں نے بولا ہم نے بھی سنا آپ نے بھی سنا آگا فیس بک میں بولا جاتا تھا ٹیوٹر کیا جاتا تھا اس کے بعد شوشل میڈیا میں لگا تار بولا جاتا کہ یہ کسان نہیں ہے سب یہ کہتے یہ دوبلیگیٹ کسان ہے یہ کسان ہے انہی جی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آج موڈی جی کو پتا آج ان کو دکھ ہوا ان کو آج درد ہوا ان نے بولا کہ میرے کسانوں کو دیکھا درد تو آج انہوں نے یہ بل باپس لیا اور ان کے موہ پہ یہ ایک تماشا ان لوگوں کے موہ پہ جو چند لوگ تھے جو سوسیٹی کے اندر ایک غلط میسیز دیتے ہیں جو لوگ جو اپنی روٹیاں سیکھنے کے لیے رائے نیتی کی روٹیاں سیکھنے کے لیے اپنی ٹی آر پی لینے کے لیے کچھ چند لیڈر ہیں سارے نہیں چند لیڈر جنہوں نے اس میسی موڈی کو اتنا بدنام کر دیا آج ان کے موہ پہ ایک سب سے بڑی شرم کی بات ہے یہ سب سے بڑی شرم کی بات ہے کہ آج بل باپس اگر اس بل میں باپس ہوئے ہیں موڈی جی کو پتہ لگا کہ یہ بل گلت ہیں تو باپس ہوئے ہیں اور ایک لگاتار ایک سال سے جو کسان لڑے ہمارے کسان بھائی اس میں بجرگ مہلائے بھی تھی چھوٹے بچے بھی تھی جو لگاتار ایک سال سے اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں پہ بیٹھ ہوئے تھے لیکن آج ان لوگوں کو شرم ہمارے گی جنہوں نے ایک الیگیشن لگایا تھا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ٹیوڈ کر کے فیس بوک پہ جوٹیاں پوسٹے ڈالتے تھے لگاتار جوٹیاں پوسٹی ڈالتے تھے اگر موڈی جی کو پتہ تھا یہ کسان بیٹھے ہیں تو تب ہی بھی باپس ہوا ناج کیا لگتا ہے موڈی جی نے اس فیصلے کو لینے میں دیری نہیں کر دی دیری تو ہوئی ہے اگر یہ فیصلہ پہلے لیا جاتا تو شاید اتنی شیدیاں نہیں ہوتی شاید لوگ اپنا گھ بار چھوڑ کے جن کے بچے چلے گئے جن کے گھر کے بجرگ چلے گئے ان کو کمی کان سے پوری ہوگی وہ تو نہیں پوری ہو سکتی لیکن اگر یہ بل پہلے باپس لیا ہوتا شاید یہ اتنا نقصان نہیں ہوتا اور یہ جو بلے لیڈر ہیں جو جن کو صرف ٹی ایر پی چاہیے بیٹھ کے کام تو جنتہ کا کوئی کرنا نہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ پرپو گھنڈے کرنے پارٹیوں کے بڑی بڑی پارٹیوں کے ووٹ لینا ایک رائی نیتی ووٹ لینا آج ان کے مو اوپے بھی ایک شرم کا ایک تماشا بجا ہے کہ موڈی جی نے یہ مان لیا ہے کہ یہ کسان ہے آج ساری دنیا نے مان لیا ہے کہ یہ کسان ہے جو بیٹھ ہیں روڑ کے اوپر آج مان لیا ہے کہ یہ کسان ہے تو بل واپس ہوا ہے تو آپ کو بتا دوں بے شک یہ تینوں کرشی قانون واپس لیے گئے ہیں مگر اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں ساتھ سو کے قریب لوگوں نے شہادتیں دی ہیں اس کے بعد کسانوں کو ان کا حق ملایا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ اگر جلدی ہو جاتا تو ہمارے کئی کسان بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ان کی قربانیوں کے بعد کسانوں کو یہ حق ملا ہے کہ یہ تینوں کالے قانون جنس کے لیے لگاتار وہ پچھلے ایک سال سے سنگرش کرتے آ رہے تھے اور انہیں سنگرش میں حجیت حاصل ہوئی ہے تو نمن ہے ان کسانوں کو اور دنیواد کرتے ہیں ہم کیندر سرکار کا خاص کار نریندر بھائی مہدی کا جنہوں نے اس کرشی قانون کو واپس لیا اور وہ کسان جو لگاتار ان بارڈرز پر بیٹھے ہوئے تھے اب کہیں نہ کہیں یہ اندولن پر ویرام لگے گا دنیواد کرتا ہوں میں سب کا دیکھتے رہیں جے کے چنرل مجھے مہندر جیت سنگھ اور میرے کیمرہ پرسند سرجید کمار کو دیجئے